ہمارا ٹاپک ہے الکلائن بیٹریز نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہم الیکٹرولائٹ یوز کریں گے وہ الکلائن نیچر کا ہوگا یعنی کوئی بیس ہوگی اور یہ نون ری چارج بل ہے مطلب ایک دفعہ یہ جب ڈسچارج ہو جائے گا تو ہم اسے مزید چارج نہیں کر سکتے تو یہ ہماری بیٹری کی ٹائپس میں پرائیمری سیل بھی کہلاتا ہے سلیوشن میں ہمارے پاس koh ہوگا and koh hydroxide ion یعنی oh negative دے گا ہمیں سلیوشن میں اور k plus ہوگا اس میں ہم electrodes use کرتے ہیں zinc کا جو as anode react کرتا ہے and manganese oxide جو cathode use کرتا ہے جب ہم اسے ایک external circuit سے connect کر دیتے ہیں تو zinc کی ability to give electrons is more than manganese oxide تو یہ electrons travel کرتے ہوئے manganese oxide یعنی cathode کی طرف جائیں گے zinc جب وہ اپنے دو electron دے دے گا تو zinc plus بن جائے گا اور solution میں سے دو hydroxide ion لے گا وہ h negative اور ان کے ساتھ zinc hydroxide بن کر اس anode پر deposit ہو جائے گا اسی طرح جب یہ دو electron travel کر کے ہمارے cathode کے پاس آتے ہیں تو manganese oxide water لیتا ہے solution میں سے and دو electron کی help سے Mn2O3 بنا دیتا ہے اور oh negative ion بنیں گے جو ہمارے solution میں چلے جائیں گے تو جب تک ہمارے پاس zinc رہے گا اس cell کے اندر یہ current provide کرتا رہے گا جو عام جیسے آپ نے دیکھی وہ double a triple a چھوٹی batteries جو use ہوتی ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں تو ان دونوں half reactions کو اگر ہم overall reaction کی form میں لکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بن جاتا ہے جس میں zinc ہے manganese oxide ہے and zinc hydroxide بنے گا and Mn2O3 بنے گا تو that's it very simple battery easy to use اس کا جو total voltage ہوتا ہے وہ round 1.5 ہوتا ہے اور یہ بھی ہم use and throw کے طور پر daily routine life میں use کرتے ہیں اگر یہ lecture آپ completely دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار mcq's ان کے answers اور explanations بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں and that all free تو ابھی google play store پر جائیے and لکھئے hipo e learning program ہماری app download کیجئے نہ صرف اسے خود use کیجئے بلکہ اپنے دوست and class fellows کو بھی recommend کیجئے جائیے جائیے 63 cap جائیے �